السلام علیکم ورحمت اللہ اچھے روزگار کے لیے آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کی پابندی کرنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو ضرور بضرور اچھا روزگار عطا فرمائے گے جو میرے بھائی جو میری بہنیں اچھے روزگار کی تلاش میں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اچھی ملازمت مل جائے اچھی نوکری مل جائے یا کچھ بھی ہو ہمیں یہ چیزیں مل جائے تو وہ اس وظیفوں کا احتمال کریں یاد رکھیں وظیفہ اسی وقت کاب آتا ہے جب آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور حرام سے بچتے اور حلال کھاتے ہیں جب آپ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ وظیفے کرنے کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے حلال نہیں کھاتے حرام کھاتے تو بھی آپ کو وظیفے کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے پہلے آپ ان تمام چیزوں سے بچیے حرام سے بچیے حلال کھائیے اور نمازوں کی پبندی کیجئے انشاءاللہ پھر ان وظیفوں کا اثرات مرتب ہوتے ہیں وظیفہ بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی ہے ایسا نہیں کہ وظیفہ کر کے بیٹھ گئے کوشش بھی کرنی وظیفہ اسی وقت کیا جاتا ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے اب میں آپ سے دعا کرتا ہوں اس کے ذریعے سے میں نے مسئلہ حل کر دی رہی ہے ناظرین حضرت ابو حریر رضی اللہ بہت زیادہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نے بھی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہاتھ پکڑا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گیا ٹھیک ہے نا ہم ایسی جگہ کی طرح ہم نکلے کہ وہاں پر ایک شخص تھا حدیث کا محفہ برز کر رہا ہوں جو پڑا پڑے پریشان تھا اور بہتی دکھ ہی بیٹھا ہوا تھا دل شکست تھا یسے کہ کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے روزگار نہ ہونے کی وجہ سے روزگار نہیں ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں فرمایا بیماری اور تقدستی نے میرا یہ حال کر دیا ہے بیمار ہوں اور تقدست ہوں لیکن میرا یہ حال کر دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ کلمات سکھا ہے کلمات کیا ہے میرے سکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فرمایا کہ فرمایا کہ ان آیت کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کلمات کو پڑھا کرو آتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے کر گئے دوبارہ تو وہ جو برے حال میں تھا وہ بندہ وہ اچھے حال میں نظر آیا یعنی کہ خوشباج تھا تو اس نے کہا رسول اللہ جو آپ نے مجھے کلمات بتائے تھے میں نے ان کا احتمام کیا اللہ تعالیٰ نے جو مجھے پر پریشانی تھی بیماری کی اور جو مجھے پاس روزگار نہیں تھا اللہ نے وہ تمام مسئلے میرے حل کر دیئے ہیں اور آتا ہے کہ جو روزگار کے لیے تلاش میں ہے جو روزگار اس کو نہیں اس کو اس کلمات کا بھی احتمام کرنا چاہئے اللہم اکفینی بی حلالکا ان حرامکا و آغنینی بی فضلکا عمن سواق ٹھیک ہے اللہم اگفر لی زمی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی ان کلمات کو پڑے یہ دو تیر وظیفے کر لیں انشاءاللہ العجیز اللہ رب العزت دیکھیں میں نے تمام وظیفے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائے ہیں ان کا ہے تمام کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بضرور اچھا روزگار مہیاں فرمائیں گے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ